بسم اللہ الرحمن الرحیم تیار ہو جائیں آئی ایم ایف کی آئید کردہ ایک اور شرط پوری کرنے کی تیاری نون لیگ پیپرز پارٹی اور جی جو آئی ایف کے فنڈنگ ذرائع کیا ہیں سینیٹر فیصل جوید نے سوال کر دیا فواچود نے نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا اشارہ دے دیا تحریک انصاف کو الیکشن کمیشنر کی بجائے عمران خان سے استیفہ ماغنا چاہیے مریم نواز کا بیان وزیراعظم کا سلامتاثر علاقوں کا دورہ بہتر اقدامات پر انتظامیہ کی تعریف کا ڈالی سانگلہ ایل میں کیمیکل ملادود سریعان فروخت ہونے لگا کوئی پرسانے حال نہیں اب جانتے ہیں ان خبروں کی تفصیل وزیراعظم کا سلامتاثر علاقوں کا دورہ بہتر اقدامات پر انتظامیہ کی تعریف کی سلامتاثرین کی دادر افیر کے لیے وزیراعظم شبان شریف ایکٹیو ہو گئے ہیں خیبہ کتوں کا کہ بارشوں اور سلامت سے متاثر علاقوں کا دورہ کیا ناٹک کے علاوہ پانی میں نقصانات اور امداد اور بحالی کے کاموں پر بریفنگ دی وزیراعظم شبان شریف کو ناٹک میں ناٹک میں سلامتاثرین کے لیے امدادی کاموں سے اگاہ کیا گیا وزیراعظم نے جانبا قفرات کے لواخین کے لیے امدادی رقم بڑھا کر دس لاکھ روپے کرنے کے ساتھ سلامت سے متاثر علاقوں میں امدادی اور ریلیف سرگرمیوں کو تیز کرنے کی حیدہ یاد دیں اس موقع پر وزیراعظم شبان شریف نے کہا کہ سلامتاثرین کی بحالی کے لیے چوبیس گھنٹے کام جاری رکھا جائے گا خیبر فکتون خواہ انتظامیہ کی جانب سے ریلیف کے کاموں میں خصوصی دلچسپی پر وزیراعظم نے تعریف بھی کی انہوں نے کہا کہ خیبر فکتون خواہ قومت اور وزیراعظم متاثرین کی لیے اچھے کام کر رہے ہیں شعبہ صحت میں بھی خیبر فکتون خواہ قومت اچھا کام کر رہی ہے انسان چلا جاتا ہے لیکن کام سے یاد رہتا ہے ہمیں لگن سے کام کرنا چاہیے خلق خدا کی خدمت کر کے آگے بڑھنا چاہیے وزیراعظم شبان شریف نے تضامیہ خیبر فکتون خواہ کا پشتوں نے شکریہ دا کیا قبل نظیم وزیراعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا جیراعظم خان کو بارویں اور سلاب سے متفصلیں تباہ ہوئیں گروں کو نقصان پہنچا بارشوں اور سلاب سے خیبر فکتون خواہ بین لائیسٹا کو بھی نقصان پہنچا ہے تحریک انصاف کو الیکشن کمیشنر کی وجہ امران خان سے صیفہ مانگنا چاہیے مریم نواز شریف سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پاکستان مسلمہ قنون کی نائب صدر مریم نواز نے لکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کمیشنر سے صیفہ مانگنے کی بجائے امران خان سے صیفہ مانگنا چاہیے جس نے نجائز پیسے سے اپنی جیبے بڑھنے کی خاطر جماعت کو بین چڑھا دیا ہے پی ٹی ای رہنمہ فواہ چودری نے مسلم لی قنون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی کیلئے دالے سے رجوع کر لیا ایک انٹریو میں ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت کرتے ہوئے خواہ چودری نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت جو سیاسی پوزیشن ہے اس میں تمام سیاسی جماعتیں آ کر بیٹھ کر خود آپس میں بات کر لیں خواہ چودری کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک سیاسی کردار رہا ہے لیکن فیلحال سیاسی جماعتوں کو میچورٹی دکھانی چاہیے سیاسی جماعتیں ایسا نہیں کرتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو جو کرنا چاہیے لیکن آئیڈیل حالات سیاسی جماعتوں کا آپس میں ہی فریم ورک ترتیب دینا ہے پی ٹی اے رہنما کا کہنا تھا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تلکی انصاف کی دو صوبوں میں اپنی حکومت میں بلوچستان میں تحادی حکومت اور سندھ میں پی ٹی کی حکومت ہے اگر آپ نے چاروں صوبائی سمجھوں کو تحلیل کرنا ہے تو بھی آپ کو فریم ورک ترتیب دینا ہوگا وہ تو پھر بات چیز سے ہی ممکن ہے انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے ہم عدالت سے رجوع کریں گے جو جیلی حلف نام آشب آشریف کی جانب سے جمع کروایا گیا تھا ہم اس پر بھی کاروائی کے لیے کہہ سکے ہیں کیونکہ یہ ایک جرم ہے پی ٹی آئی کے سینیٹر فیصل جوید نے سلام آباد میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے بعد میڈیا سے جتو کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور جیجو آئی ایف کے ذرائع کہاں ہیں ان کے پاس فنڈنگ کہاں سے آئی ہے وہ تمام حقائق بھی سامنے لائیں پیسر جوید نے کہا کہ مران خان حلال کمکی کمائی بینکنگ چینل سے پاکستان لے کر آئے دوسری طرف یہاں کہ پیسے چوری کے ذریعے باہر منتقل کیے گئے ان لوگوں نے اربون پے کے ساس برونے ملک میں جبکہ مران خان کا احساسہ محبت وطن پاکستانی ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم الیکشن کمیشن کے فیصلے کو نہیں مانتے محبت وطن پاکستانیوں کو انہوں نے غیر ملکی ڈیکریر کر دیا پی ٹی آئی پر کوئی غیر قانونی فنڈنگ ثابت نہیں ہم نے الیکشن کمیشن کو چالیس ہزار ڈونرز کا ڈیٹا دیا اوورسیز پاکستانی ہی پاکستان چلا رہے ہیں اس قوم کو الیکشن کمیشن کے فیصلے نے پیچھے دکھیل دیا ہے پی ٹی رہنمہ نے کہا کہ پی ٹی آئی نے بھی الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کیا تھا اس وقت ہم نے رکاوٹ نہ ڈالی لیکن یہ لوگ اب ہمیں احتجاج کرنے پر روک رہے ہیں حوام تیار ہو جائے آئی ایم ایف کی آئید کردہ ایک اور شرط پوری کرنے کی تیاری پٹرولی مسلمات کی قیمتوں میں رد و بدل ہفتہ وار بنیاد پر کیے جانے کا امکان ہے تاہم کبینہ کی منظوری کے بعد پٹرولی مسلمات کی قیمتوں میں رد و بدل کی مدد تیہ ہوگی حکومت ان آئی ایم ایف کی آئید کردہ ایک اور شرط پوری کرنے کی تیاری کر لی ہے وزارت خزانہ نے کہا کہ پٹرولیم کا مسلمات کی قیمتوں میں رد و بدل کرنے کا فیصلہ تبدیل ہونے کا امکان ہے آئی ایم ایف کی شرط کے مطابق پٹرولی مسلمات قیمتوں میں رد و بدل ہفتہ وار بنیاد پر کیے جانے کی توقع ہے تبینہ کی منظوری کے بعد پٹرولی مسلمات قیمتوں میں رد و بدل کی مدد تیہ ہوگی اور یہ عالمی مارکٹ میں پٹرولی مسلمات کی قیمتوں میں اتحاد اتار چگہاؤں کا اثر عوام کو منتقل ہوگا پی ٹی ای حکومت نے پٹرولی مسلمات کی قیمتوں میں رد و بدل پندل روز بعد کرنے کا فیصلہ کیا تھا پی ٹی ای حکومت سے قبل پٹرولی مسلمات قیمتوں میں رد و بدل مہانہ بنیادوں پر کیا جا رہا تھا بارتی شہر حدر آباد میں رات کی طریقی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سرکاری حکام نے مسجد کو شہید کر دیا بارتی میڈیا کے مطابق مسجد شہید کرنے کا واقعہ ریاستت کے شہر حدر آباد کے علاقے میں شمشاد آباد میں رات گے پیش آیا جہاں میوسپل عملے نے رات کے تین بجے پولیس کی باری نفری کی مجودگی میں خموشی سے مسجد کو شہید کر دیا شہری جب نماز فجر کیلئے جمع ہوئے تو دیکھا کہ مسجد منحد کر دی گئی ہے جس پر شہریوں میں غم و غصے کی لہر دور گئی واقعہ کے طلاح ملتے ہی شہری اور مفتل جماعتوں کے قائدین بھی موقع بان پہنچ گئی اور اس واقعے کے خلاف شدید احتجاج کیا پولیس نے واقعہ پر میوسپل عفیس کے باہر احتجاج کیلئے جمع ہونے والے مظاہرین پوری راست میں لے لیا اور علاقے میں جگہ جگہ نفری تائنات کر دی گئی اس کا کہنا ہے کہ میوسپل عدارے نے ایک کاروائی ایک شہری کی درخواست پر کی جس میں ارزام لگایا گیا تھا کہ مسجد غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی ہے مجلس پچاو تحریک پارٹی کے رہنما عمدداللہ خانے مسجد تین سال قبر تعمیر کی گئی تھی روزانہ پانچ وقت نماز کی جا رہی تھی بشمول جمعہ کی نماز بھی بقائدی ویردے سے ادا کی جا رہی انہوں نے کہا کہ گرین ایوی نیو کالونی طور پر تعمیر کی جانب سے دو سو پچاس مربع گاز کے دو پراتو کو مسجد کے لئے مختص کیا گیا تھا یاسین ملک نے دو ماہ کے لئے بھوٹ ہرتال ملتوی کر دی یا کے زیر انتظام کشمیر میں تین دہائیوں سے جاری مسلح شورش کے ماسٹر مائنڈ سمجھے جانے والے الہت کی پسند رہنما محمد یاسین ملک نے دلی کی تہار جیل کے حکام کی جکین دہانے کے بعد دس روز کے سے جاری بھوٹ ہرتال کو دو ماہ کے لئے ملتوی کر دیا ہے ٹھاون سالہ یاسین ملک کشمیر کی کالا دم تنظیموں جمعہ کشمیر لیبریشن فرنڈ کے چیئرمین ہیں ٹیرنگ فنڈ کے ایک معاملے میں عدالت نے انہیں درمہ سال مئی میں عمر قید کی سزا سنائی تھی تاہم ان پر نائنٹی ایٹی نائن میں اس وقت کے بارتی جرد داخلہ مفتی محمد سعید کی بیٹی ڈاکٹر ربیہ سعید کے اغواہ اور انیسو نظرے میں سکوارٹن لیڈر رووی خنہ سمید بارتی فضائیہ کے چاور اہلوکار پر فائرنگ گارکوں نے حلا کرنے کا الزان بھی آئیت کیا گیا پاکستان کے چوبی سالہ ویٹ لیفٹر محمد نو دستگیت باٹین برطانیہ کے شہر پر نے جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں مولا کے لیے پہلا تلائی دھمک حاصل کر لیا ہے نو نے ایک سو نو کلو گرام سے زیادہ وزن کے ویٹ لیفٹرز کے مقابلے میں جمعی طور پر چار سو پانچ کلو گرام وزن اٹھا کر نہ صرف گوڑ میڈل حاصل گیا بلکہ کامان ویلت جیمز کا نیا رکار بھی قائم کر دیا ہے اس مقابلے میں نیوزی لینڈ کے ویٹ لیفٹر ڈیورڈ کیٹی نے دوسری جبکہ انڈیا کے گردیف سنگھ نے تیسری پوزیشن حاصل کی نو کی کامیابی پر وزیراعظم شباہ شریف نے ٹویٹر پر انہیں مبارک بات دیتے ہوئے لکھا کہ نو کی کامان ویلت جیمز کی طریق میں دوسرا موقع کسی پاکستان ویلت لیفٹر نے تلائی تمگا جیتا ہے اس سے قبل دوزہ چھی میں شجاو کی ملک نے میلبرن میں ہونے والے مقابلوں میں پچاسی کلوگرام وزن کے مقابلے میں یہ عزاز اثر کیا گیا تھا محمد نو بٹ کون ہے نو کا تلق پہلوانی کبڑی اور ویڈ لیفٹرنگ کے لیے مشہور شہر گجرانوالا سے ہے اور انہیں ویڈ لیفٹرنگ کا شوق ورسے میں ملا ہے چوبیس سالہ نو دستگیر بٹ کے والد چوتی غلام دستگیر بٹ پانچ مرتبہ کے ساؤت ایشن گیمز گورڈ میڈلیسٹ اور ریکارڈ ہولڈر ہیں انہوں نے اٹھارہ مرتبہ قومی چیمپئن بنے کا عزاز بھی حصل کیا اب ان کی پوری توجہ اپنے بیٹوں پر مرکوز ہے نو کی اس قائم ابھی کے بعد ٹویٹر پر کامن ویلڈ سپورٹس کے ایکاؤنٹ پر ان کی تصویر کے ساتھ لکھا گیا تھا اب ان کے والد آج رات ان سے بات کریں گے اس ٹویٹر میں محمد نو کی تصویر پر ان نے کہ یہ الفاظ درج ہیں جب میں نے کانسی کا تمگا جیتا تھا تو میرے والد بہت نراز ہو گئے تھے کچھ وقت تک انہوں نے مجھ سے بات بھی نہیں کی اس لیے میرا حدف ہے کہ میں اس بات بہتر کروں گا نو کے چھوٹے بھائی ہنزلہ دستگیر بٹ بھی پاکستان کے قومی جونئر چیمپئن رہ چکے ہیں تاہاں وہ دوزر بائیس کے دولت مشترکہ کھلوں میں تمگا جیتنے میں نکام رہے ایک سو نو کلو گرام کے مقابل میں نوی نمبر پر رہے نو دستگیر پاٹی نے دوزر ستنہ میں گولڈ کوسٹ میں منقضہ کامن ویلتی لیفٹنگ چیمپئن میں تلائی تمگا جیتا اور گزرشتہ کامن ویلتی گیمز میں بھی وہ تلائی تمگے کی امید لی اسٹریلیا پہنچے لیکن انہیں وہاں کانسی کے تمگے پر اکتفاہ کرنا پڑا